ایک عرابیہ دیہاتی عورت اس کے شہر کا انتقال ہو گیا تو اس سے اپنے شہر کی جو خوبیاں بیان کینا وہ خوبیاں سنیں کہ ایک بیوی مرنے کے بعد اپنے شہر کی خوبی کیا بیان کر رہی ہے کہتی اللہ کی قسم یہ ایسا شخص تھا جب گھر میں داخل ہوتا تو اہل و ایال کے ساتھ ہنستا مسکراتا اور جب گھر سے نکلتا تو خاموش رہتا جو کچھ موجود ہوتا کھا لیتا وہ جو نہ ہوتا اس بارے میں سوال نہ کرتا ایسا آدمی گھر میں ہو جو گھر میں آوے مسکراب ہے تو کیسا مطلب کہ گھر کا ماحول ہو جائے اور جو ملا وہ لے لے اور نہیں ملا تو صبر کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور رشاد فرماتے ہیں کہ کھانے کو کچھ ہے عرض کی کہ نہیں ہے آپ نے فرمایا میں روزے سے روزے کی نیت ہی کرتی کبھی سرکہ روٹی کھا لیا فرمایا سرکہ بھی کتنا چاہ سالہ نہیں زندگی کو آسان بنائیے عورت کے اپنے ہاتھ میں کہ اپنی زندگی کو آسان بنائیں محدود زندگی میں لا محدود خواہشیں پیدا کر کے اپنی زندگی کو عذاب پینا ڈالیں بڑی محدود زندگی ہے اور ہماری خواہشیں لا محدود تو محدود زندگی میں لا محدود کو ڈالو گے تو زندگی تو عذاب بنے گی نہ تو یہ چند چیزیں ہیں اتنی بہت بھاری بھرکم نہیں ہیں مسکرانا ہے شکریہ ادا کرنا ہے دل جوئی کرنی ہے تانہ نہیں دینا یہ تو عدتیں ہونی چاہیے تو جنت پہ لے جانے والے کام ہیں انشاءاللہ اس طرح گھر گھرستی اللہ نے چاہتا ہے مدینہ مدینہ چلے گی